ہم تو کسی بھی آدمی کو کام پہ لگا سکتے ہیں راجستانی آدمی کو کسی کو کام پہ لگا سکتا ہوں کچھ مت کرو سامنے سے ایک ایسا آدمی ڈھونڈو جس کو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا اور جس نے آپ کو نہیں دیکھا اسے نمستے کر کے نکل جاؤ کنو کام ملا تھا دو گھنٹے تک اگلا کام میں پیجی رہے گا اسے کہتا ہے اہنسک طریقے سے دیش کو کام پہ لگانا ہنسہ کرنے کی ضرورت کیا دیش کو کام پہ لگا دو چھوٹی یہ کوئی یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ طریقہ ہمیں آتا ہے اس لئے اچھا میں بھاشا کی بات کرنا تھا ہم بھاشا ایسی بولتے ہیں ٹرین لیٹ ہے اب اس میں ہندی کا کیا ہے خالی ہے نہ ٹرین ہندی کا ہے نہ لیٹ ہندی کا ہے ہماری بھاشا ہی ایسی ہوتی ہے ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں میں ستھن جی کہا بہت سال پہلے ہندور میں گیا تھا جو نے پریجے کر آیا ہے کہ یہ میرا بڑا بچہ یہ میرے دو نمبر کا بچہ میں نے کہا گرو جی ایکاؤنٹ تو بہت سنے تھے اولاد پہلی بار ہی سن رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں میں پتا نہیں چلتا ہماری بھاشا ہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا میں اجین گیا ہمارے ایک مطر کیا تھا انگریزی بولنے میں آدمی سوچ تک سننا تو اس کا دوست کا دوست گلی پہ سے باہر نکل لاتا اس نے پوچھا تو ادھر کیسے میں ادھر سے نکل لاتا تم گھر پہ تھے ہوں نہیں سوچا بابی جی کو ٹچ کرتا چلوں اللہ اب آپ کیا کرے گا چاند اور کیا کرے گی چاند کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جیوان کے اندر تو یہ ہماری بھاش ہے اچھا ہم ہم اتنے ستنی ٹائم آپ کے لئے بہت ٹائم ہے یہ بہت ٹائم ہے یہ بہت ٹائم ہے سوہ دستر کہنا تو ستن جی کے لئے پندرہ بھی ہمیں ستن جی کو سننا ہے میں یقین مانی ہے ستن جی کا بہت سمبان کرتا ہوں اور آج سے نہیں پچھلے پہتیس سالوں سے جب اتنا تھا تھا منچ پہ آیا اور ہمیشہ نہیں کبھیتا سنانے والوں اور پڑھنے والوں کہتا ہوں گورو تم بھی بہت تم کو بھی میں نے پہلے کارکسام سے دیکھا ہے اگر ہندی کبھیتا کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی سکول دیکھنا ہو تو ہمیں ستن اور ستن اور بالکوی بیراغی کو سننا چاہیے بیٹھ کے کہ کبھیتا ایسے پڑھی تو ان کا میں بہت سمبان کرتا ہوں اور وہ مجھے بہت سنے کرتے ہیں بہت کیار کرتے ہیں تو ہم انہیں انت میں سنیں گے لیکن جو اچھا آپ مجھ سے بات کرتے رہا نا بہت اناپچاری کا آدمی ہوں جہاں سے بات ہوگی وہیں سے شروع ہو جائے گی اپنی بات تو ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں پاہوار جی آپ کی سیڈی ہے کون بیچ رہا ہے بار پنکش تیواری کتنے کی ایک بتاؤ نا میں پورا اناؤنسمنٹ کرتا ہوں سیڈ پانچ سو روپے تو بہنو اور بھائیوں چائے اہور کی بچی محبت دور سے اچھی سچائے چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغٹ کے پھولوں سے دو نمبر کی علماری کا چار نمبر دبانا اوپر بابر نیچے ہمائیو بیچ میں شیرشاہ کا پجاما پانچ سو روپے آپ خرچ کر ڈالتے ہیں تماکو پہ پانچ سو روپے آپ خرچ کر دانتے ہیں سگریٹ پہ پانچ سو روپے آپ خرچ کر ڈالتے ہیں بسوں میں پانچ سو روپے آپ خرچ کر ڈالتے ہیں اپنے کپڑوں پہ پانچ سو روپے ہریوم بمار کے ہونے والے بچے آپ کو دعای دیں گے اگر بولنا مجھے ہوتا ہے پانچ سروے کی ایک سیڈی ہے ایک پورا سیڈی کا سیٹ ہے باہر سے پہتھارا سیٹ بچے ہیں جا کے کشتی کریے جو جیتے گا وہ لے جائے گا نہیں نہیں یہ آپ جرور سیڈی خریدی ہے ان سے گریب بچوں کا بھلا ہوگا آج حریوم بمار جی جو بھی اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں وہ گریب بچوں کو بھلا کرتے ہیں ان کا دیکھو یہ ویاپار ہمیں آتا ہے آپ تو سیڈی بنا کے بیٹھ کے بیٹے کا کون بیشنے والے تو ہمیں نا دیکھو یہ ویاپار سیکھو ہمارے محلے میں ایک نے ساڑھی کی دکان کھولی اگلے نے اتنی بارک بات کر دی کہ سمجھ میں آگئی تو آپ کو مزہ آ جائے گا مجھے دیکھ کے بولا بھائی صاحب بابی جی کے لیے سوڑی چاہیے ہو کہ ڈھنکی دکھاؤں یہ مال بیشنے آتا ہے ہمیں ہاں مال بیشنے تو آنا چاہیے ہمیں ہم تو کسی کو بیش دیں ہم آدمی کو بیش دیں اور ہم کہ ہمیں کوئی بھسا لے اس رات پیدا نہیں ہوئے میں بینگلور سے آ رہا تھا اوپر ایک لیٹا ہوا تھا ٹرین میں نیچے تو چاچا بھتے جا آپس میں بات کر رہے تھے ایک نے کہا ٹرین کی چین کھیج دیں وہ بولے رک جائے گی بولے یہی تو چیک کرنا ہے رکتی ہے کہ نہیں تو سننا رکتی ہے کہ نہیں تو بولے نہیں نہیں یا رب میں نہیں کھیجوں گا دھالا اپنے پاس کھالی تیم چو روپے ہیں اس نے جیب چیک کی بولے دو سو روپے میرے پاس ہیں کھیجلے ہوگی جو دیکھی جائے گی کھیجلی صاحب ٹرین رکھ گئی وہ تو گاڑ کو پتا چلتا ہے ویکیوم آیا ڈبے میں بولے کس نے کھیچی اشارہ کر دیا میری طرف اب اپن ماروار کی مارٹی کے لوگ پھس جا ہے اس رات پیدا نہیں ہوئے مجھے اتارا بولے تو تین سو اور دو سو ملا کے پانچ سو پانچ سو روپے کے سیڑھی ہریون پوال کی باہر ہے لے کے جائیے ان کے بچے دعائے دیں گے جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں تو مطرح یہ آنند کی باتیں ہیں مجھے لوگ آئے آج کمیشن بنتا ہے میرا کمیشن دوں گا دیکھئے آپ دیش بھکت آدمی دوسروں کو کمیشن بات رہا ہے یہ ہمارے دیش کی پیڑا ہے دو پیگ لگا کے آدمی شراب بندی پر بھاشن دیتا ہے یہ ہمارے دیش کی پیڑا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے دیش کی سمسیا یہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بدلہ ہو لیکن سویم میں نہ ہو میں بہت گمبیر باتیں کرتا ہوں مطرح یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو میں اگلے کئی گھنٹے تک کر سکتا ہوں یہ اس کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں اور آپ نے بہت پیار دیا مجھے وہاں پہنچا دیا اتنا بڑا سٹار بنا دیا لیکن یقین وانی یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دیش کی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں پیسے لے کے کام کرتے ہیں میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہے پیسے لے کے کام کرتا ہوں لیکن اپنے آپ سے ایک وعدہ کی آوائے میں نے میں نے کہا میں کوئی بھی ایسا کارکرم ٹیلیویجن پر نہیں کروں گا جس کے لئے مجھے میری بیٹی کو یہ کہنا پڑے کہ اسے مت دیکھنا اور مجھے گروہ ہے کہ میں اس کارکرم میں کام کرتا ہوں